موسیقی مزیر آسم کوپریشن تیاریوں پر اتمنان کا اصحار خیدے میں امسٹر جیک استحکام برقرار رکھنے میں مرسلح افواج کے اہم کردار کو تسلیم کیا سیشن میں آرمی چیف جنرل آسم انیر اور آلہ سیول وزکری حکام کی پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں فوج نہ تو کسی جماعت کی مخالف ہے نہ طرف دار ترجمان پاک فوج کا واضح اور دو ٹوک موقف ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنان جنرل احمد شریف چوہدری نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی سے مطالق سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملاوث ہوگا چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو اس کے خلاف کاروائی ہوگی آرمی قانون کے تحت کوئی بھی شخص کسی فرد یا افراد جو آرمی ایکٹ کے تابع ہو ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا اس کے ثبوت اور شواہد ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی مقصود سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ثبوتوں کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دے ہونا پڑے گا پاک فوج میں جاری خود احتسابی کا عمل اس کی واضح دلیل ہے پی ٹی آئی کے اسلامباد جلسے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا یہ ظلائی انتظامیہ کا معاملہ ہے ایمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو کیوں ماسوم لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہو ملوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے ترجمان پاک فوج ریفرنٹ جنرل احمد شریف جعفری کا کہنا ہے پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں پاک فوج روکانو نافذ کرنے والے ایداروں نے چھائل اس ہزار مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشتگردوں سے کلیر کرایا ملوچستان میں دہشتگردی کرنے اور کرانے والوں سے آہمی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا دہشتگردوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا ملوچستان سے متعلق احساس بحرومی کا منفی بیان یہ بنایا ہے سواتا ہے دہشتگردی کرنے یا کرانے والوں کا اسلامی بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے گا گزشتہ ایک ماہ میں آپریشنز کے دوران نوے خوارج کو واصل جہنم کیا گیا حکومت پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں ان دو برادر پروسی اسلامی موالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنے ڈال سکیں گے وہ ان کو ہم صرف یہی کہیں گے کہ وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں فتنہ الخوارج اور آخری دہشتگرد کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی نئی افغان حکومت کے آنے پر فتنہ الخوارج کی سہولتکاری بڑھ چکی چاہتے ہیں افغان حکومت فتنہ الخوارج کو پاکستان پر فوقیت نہ دے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا دو برادر موالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنا ڈالنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے روز ایک سو تیس سے زائد آپریشن ہو رہے ہیں گزشتہ چار ہزار سے زائد آپریشن کیے گئے ہیں یہ بھی کہا کہ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معاشر ترقی نہیں کر سکتی فوج نے سو ارب روپے ڈیوٹیز اور ٹیکسز کی مد میں جمع کرائے فوج اور اس کے اداروں نے تین سو ساٹھ ارب روپے کا ٹیکس دیا وفاقی حکومت قبل وجستان میں سیکیروٹی فورسز کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے اس دادے دہشتگردی ایکٹ انیس سو ستانوے میں ترمیم کی منظوری دیتی سرکولیشنز امریک کے ذریعے منظوری تھی گئی ایکٹ میں ترمیم کے لیے قانون ساسی کی چاہی گی ترمیم سے سیکیروٹی فورسز کو دہشتگردی کے خلاف معاصر آپریشن کے لیے قانونی تحفظ میں لے گا ملک بھر میں یوم دفاع آج ملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا تقریبات کا انعقاد ہوگا شہدہ کی یادگاروں پر پھول چڑھائے جائیں گی مزارے قائد اور مزارے اقبال پر گارڈز کی تبدیلی ہوگی یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایس کیو میں ہوگی وزیراعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے آرمی چیف، مسلح، افواز کے سربراہان، سفرہ اور عرقین ایسملی بھی شرکت کریں گے ملک میں عام تعطیل کا علاہ نہیں کیا گیا یوم دفاع پر ایف سی کے پی نورتھ نے خصوصی نغمہ جاری کر دیا نوازوانوں کو بائک تیار بنانے کے لیے وسائل فراہم کرنا ہوں گے سبر و استقامت سے ہی کامیابی ملتی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا گوگل فور پاکستان پڑھو کی تقریب سے خطاب کہا نئے سیکرٹری آئی ٹی کی تقروری کامل شفاف طریقے سے ہوا آئندہ پانچ سار پہ آئی ٹی ورامداد کا پچیس ارب ڈالر کا حدہ فاصل کرنا ہے جیجیسکلائزیشن سے کرپشن کا خاتمہ، محصولات میں اصافہ اور وسائل کا مؤثر استعمال یقینی ہوگا فری لانسرز کو آگے پڑھنے کا موقع فراہم کرنے میں آپ مجھے پلان دیں تاکہ ہم مل بیٹھ کر آگے پڑھنے کی حق پت عملی تیہ کریں وزیراعظم پنجاب نے اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کا افتتاح کر دیا کمیشنر آفیس ڈی جی خان میں پروگرام کی خور اندازی کامیاب افراد کو پندرہ ستمبر تک کرز کی پہلی قسط مل جائے گی پندرہ لاکھ تک کرز لینے پر سات سال میں چودہ ہزار مہانہ کی قسط ادا کرنا ہوگی مریم نواز نے کہا پروگرام پاکستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ثابت ہوگا پنجاب میں پہلے اور سب سے بڑے سکول نیٹریشن پروجرام کا آغاز وزیراعظم مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان میں پائلٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا مریم نواز نے ہر کلاس میں جا کر بچوں کو دودھ کے پیک دیئے وزیراعظم طلبہ کے درمیان جا کر بیٹھ گئی تعلیم اور صحت بارے دریافت کیا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی کوشش نے تیز حکومت اور اپوزیشن میں رابطہ سپیکر جیمبر میں پی ٹی آئی اور نون لیگ ارکان کی بلاقات بیڈسٹر گوہر اصد قیسر رانہ سناؤلہ اور قالد مکسی کی شرکل سپیکر کی موجود کی میں اے پی سی بلانے پر مشافرت بلوجستان کی صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی تجابیز پر غور پی ٹی آئی کی حکومت اور اپوزیشن کا مشترکہ وافت آخطر بینگل کے پاس بھیجنے کی تجبیز شیئر پینٹ پی ٹی آئی بیڈسٹر گوہر کا کہنا ہے ملاقات کا مقصد بلوجستان کی صورتحال پر بات کرنا تھا ہمارے اجلاس میں فیصلہ ہوا تھا حکومت سے رابطہ کیا جو آئے بلوجستان پر مشترکہ اجلاس بلایا جو آئے مشترکہ اجلاس ایک دن میں بلایا جو آئے گا ہمارے پارلیمنٹ کے حوالے سے بہت تحفظات ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کا قومی حکومت بنانے کا مشورہ کہا ایسی حکومت بننی چاہیے جسے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو پی ٹی آئی اور نون لیگ کی مرضی بھی شامل ہو ایکسپریس نیوز کی پروگرام کل تک میں گفتگو کرتے ہوئے فواد چہدری نے کہا مذاکرات کسی نہ کسی سطح پر ہو رہے ہیں مذاکرات کی کامیابی کی گارنٹی اڈیالا جل کے محول پر ہے وہاں سختیاں کم کرنی پڑیں گی اختر منگل کا اس وقت سطیفہ حکومت نہیں فیڈریشن کے لیے دھچکا ہے چہتری شجاعت حسین اور چہتری پرویزلہی کے لاہور پر ملاقات ہو گئی چہتری شجاعت اور پرویزلہی کے ملاقات دیکھ دوسرے سے کلے شکفے چہتری شجاعت اور پرویزلہی کا ذاتی اور خاندانی سطح پر قابلات کو مل بیٹھ کر تیہ کرنے پر اتفاق چہتری شجاعت پرویزلہی کے ملاقات میں سیاسی بات جیت نہیں ہوئی ذراحق مطابق چہتری شجاعت حسین اور چہتری پرویزلہی کی ملاقات چہتری وجاہت حسین نے کرائی چہتری وجاہت نے پرویزلہی کو قائم کیا ادھر پرویزلہی کی اہلیہ کیسٹرائلہی نے ملاقات کی تردید کر دی کہا پرویزلہی کی چہتری شجاعت سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہا چہتری وجاہت حسین کا حالیہ سنیلی الیکشن میں ہمارے اور ہمارے ساتھیوں کے ساتھ شرم ناکردار سب کے سامنے ہے اسلام آباد کی زلہ انتظامیہ نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دے دی جلسے کیلئے اینو سی جاری بیالی شرائط پر موشتمل اینو سی جاری کیا گیا سپریم کورٹ نیب تر امیم کیس کا فیصلہ آج سنائے گی نیب تر امیم کال ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلو پر فیصلہ سنائے جائے گا نیب تر امیم فیصلے کے خلاف انٹراکورٹ اپیلو پر شہ جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا صدر مملکہ تعاصف علی زرداری کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھرامت شہید کے بلند ترشاد کے لیے دعا سفلی زرداری ہیں کہا دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت سے نوازوانوں نے جانوں کا نظرانہ پیچ کیا پینزر بھٹو بھی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئی وفاقی حکومت کا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ کا مشرکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ وزیراعظم کی تمام اتحادی جماعتوں کے عرقین کو اسلام آباد میں موجود رہنے کی ہدایت نون لیگ سمیت تمام اتحادی جماعتوں کے عرقین کو آگاہ کر دیا گیا موزیر خزانہ محمد اور انسیب کا کہنا ہے آئیم ایف سے کرز پروگرام کی منظوری کے لیے بات آگے پڑھ رہی ہے ایڈوانس سٹیج پر ہے کرز کی جلد منظوری ہو جائے گی آئیم ایف سے کرز منظوری کے لیے ابھی ختمی تاریخ نہیں دی جا سکتی روا ماہ آئیم ایف ایگزیکٹیو بورٹ سے کرز پروگرام کی منظوری ہو جائے گی سوادھی عرب سے مواقع ادائیوں پر ادھار تیل کی سغولت پر بات کر رہے ہیں ایف بی آر نے جائدات کی خریداری پر مزید ٹیکس آئید کر دیا نوٹیفیکیشن جاری فائلر ڈیویلپرز اور بیلڈرز کے پلوٹ اور مکان خریدنے پر تین فیصد ڈیوٹی آئید انکم ٹیکس تاقیر سے ادا کرنے والوں پر پلوٹ اور مکان خریدنے پر پر پانچ فیصد ڈیوٹی آئید نون فائلرز کی جانب سے پلوٹ اور مکان خریدنے پر سات فیصد ڈیوٹی آئید ڈیویلپرز اور بیلڈر خریداری کے وقت یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے پابند ہوں گے سٹیٹ بینک نے نئی کرنسی نوٹوں کی ریزائنوں کی شورٹ لسٹ کر لیا دس سے پانچ ہزار اوپے تک نئی نوٹوں کی ریزائن شورٹ لسٹ دس بی سو پانچ ہزار کے نوٹ پر قائد احمد کی تصویر پانچ ہوتے ایک ہزار کے نوٹ پر لیا قدلی خان کے مکے کا نشان برطانیہ میں تائیونات پی آئی اے ڈیپٹی سٹیشن مینجر جاوید اقبال باجوا کی ملازمت ختم کر دی گئی سابق آرمی چیف کمر جاوید باجوا کے بھائی جاوید اقبال باجوا سے ایف اے کا جالی سرٹیفیکیٹ ہونے پر ستیفہ لیا گیا ترجمان پی آئی کے مطابق لاہور بوٹ سے ایف اے کا سرٹیفیکیٹ جالی ثابت ہوا جاوید باجوا کو مصطافی ہونے کو کہا گیا اقبال باجوا کو تیز جولائے کو شوکاوز نوٹس دیا گیا تھا ایک سو نوہ ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ ریفرنس کی حتمی فیصلے تک محفوظ بشرا بی بی کی بریت کا فیصلہ ریفرنس کی حتمی فیصلے کے دن سنایا جائے کا اڈیالہ شیل پہ ایک سو نوہ ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمال سات ستمبر تک ملت ہوئی مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ نامنظور ایم کی ایم کا کراچی میں کے الیکٹرک آفیس کے باہر احتجاج فاروق ستار نے کہا مرمتی کام کرنا ہے تو سردیوں میں کریں گونڈا سسٹم میں بھی کے الیکٹرک کا عملہ ملا ہوا ہے کیپی میں کریل سٹیشنز پر حملوں پر سخت اقتماعت کا فیصلہ پاورٹی پیشن نے جیرپین پیسکو بورڈ کو خط لکھ دیا خط میں کہا کریل سٹیشن پر حملے کرنے والوں کے خلاف بلا خوف ایف آئی آر کاٹی جائے گی اگر مقامی پولیس تابن نہ کرے تو سیشن جج کے پاس جایا جائے عوامی فنڈز کی بچت کے لیے ایسسٹن کمیشنر کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں سین حکومت کی وضاحت کہا معاملے کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ایسسٹن کمیشنر شبہ انتظامیہ میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں مذکر افسران چوبیس کھنٹے دور دراس علاقوں میں سرکاری مشینری کے غام کو یقینی بناتے ہیں گاڑیوں کی آخری خریداری دوہزار درس اور بارہ میں کی گئی تھی ماضی میں خریدی گئی گاڑیاں اپنی ویاد پوری کر چکیں مقررہ حد سے بھی زیادہ چل چکیں ادھر ایسسٹن کمیشنر کے لیے ڈالے خریدنے کا معاملہ سین اسمبلی پہنچ گیا پی ٹی آئی رکن کی سین حکومت کے فیصلے کے خلاف قرار دار موسیقی موسیقی مسئلہ حل کیا جائے ستاتر برسوں سے طاقت کے ذریعے مسائل کا حل تھوڑا جا رہا ہے دہشت گردو سے نمٹا جائے مگر اس کے اسباب کو بھی ڈھوننا ہوگا ڈنڈے کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوتے حالیہ بارشوں نے کراج میں ترقیاتی کاموں کا بھول کھول دیا لیاقتباد میں سڑکوں کا براحال ٹوٹ پھوٹ کی شکار سڑکوں کی بہالی شروع نہ ہو سکی شہریوں پلے سفر امتحان بن گیا شہرہ پر متاتد مین بولز بھی کھولے ہیں موسیقی تیفی بٹ کے بھائی کے تحفظات پولیس کے سب انسپیکٹر شکیل بٹ معطل ذرائع کی مطابق تیفی بٹ کے بھائی خواجہ ازر گولشن کی پولیس افسران سے ملاقات تھانہ اشرا میں شکیل بٹ کی مدعیت میں درج مخدمے میں خواجہ ازر کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی تیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ قتل کیس میں اب تک کوئی پیش رکھ نہیں ہوئی پولیس کی خواجہ ازر گولشن کو جاوید بٹ کے غاتلوں کو بھی جلد گلفتار کرنے کی یقین دہانی موسیقی حیدر آباد میں بجلی ٹرانس فارمر میں خوفناک دھماکے کے بعد آگ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل خوشت قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا موسیقی بانگلہ دیش سے شرمناک شکست پر وسیم اکرم اور کامرہ نقمل برس پڑے وسیم اکرم نے کہا قومی ٹیم جس طرح ہاری اس پر شرمندہ ہوں کامرہ نقمل نے کہا ایسی مایوس کن کارکردگی پہلے کبھی نہیں دیکھی سابق فرکیٹر مجتاک احمد کی بیٹی نکاح کے بندھن میں بند گئی تصاویر وائرل مجتاک احمد بیٹی کا نکاح پت پڑھایا تقریب انتہائی نیچی نویت کی تھی قریبی رشداروں دوزر و فرکیٹرز کی شرکت اور جی بی میں رنگا رنگ جشن پاکستان پولو ٹورنمنٹ پندرہ ٹیمیں این ایکشن پہلی بار چترال کی ٹیم کی بھی شرکت سیاہوں کی بڑی تعداد نے رخ کری جا موسیقی